یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج نومبر دوہزار اکیس کی دستاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کے گھڑیوں میں شام کے چار بجہ چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے آج ہندوستان کے دارالحکومت ڈلی میں بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر شریع اجد دوول کی دعوت پر روس ایران سمیت پانچ وستی ایشیائی ممالک کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی اہم ترین بیٹھک ہو رہی ہے جس میں افغانستان سے متعلق علاقائی سیکیورٹی پر چرچا ہوگی اس بیٹھک سے ہندوستان خطے کی سیاسی معاشی طاقت کے بعد اب دفاعی قوت بھی بن رہا ہے پاکستان اور چین نے اس بیٹھک میں شرکت سے انکار اور معذرت کر لی جس سے دونوں دیشوں کا علاقائی وقع کم ہوا ہے اسلام آباد میں چینی سفیر نے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے سہولتکار وزیر اعلیٰ خالد قشید سے ملاقات جس میں سی پیک سے متعلق معاملات پر اہم باتچیت ہونے کی اطلاع ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے اہم شہر سکردو میں لیبورٹری اسسٹنس کا دھرنا پانچوے روز میں داخل ہو گیا ہے ادھر گانچے میں بھی لیب اسسٹنس نے ہرتال کر دی ہے لیب اسسٹنس کا مطالبہ ہے کہ نوٹیفکیشن کے مطابق ان کی پوزیشن کو اپگریٹ کیا جائے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے دارالخلافہ مزفر آباد کے ہلکہ کھاوڑا میں درجن و دہات کے لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے سرنگیں کھودنے کے بعد علاقے میں پانی کے چشمیں ختم ہو گئے ہیں پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے دارالخلافہ مزفر آباد میں دو ہزار پانچ کے زلزلہ کے متاثرہ علاقوں میں نئی کنسٹرکشن کے لیے فنڈز روک دیے گئے ہیں اور ٹھکداروں کو بھی پیسے نہیں دیے جا رہے جس کے خلاف کانٹریکٹرز اسوسییشن اور سبل سوسائٹی نے مل کر مزفر آباد میں اتجاجی دھرنا دیا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں لوگ جنہوں نے ڈاخانوں کے اکاؤنٹس میں پیسہ جمع کروا رکھا تھا وہ پاکستان کے قومی بچت ادارہ لے اڑا ہے اور لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کے لیے ڈاخانوں کے چکر لگا رہے ہیں لوگ کئی مہینوں سے اپنے پیسوں کے لیے ڈاخانے آتے ہیں لیکن ان کو ان کی اپنی ہی ایک پائی بھی نہیں دی جا رہی ریڈیو ہمالیا انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹا میں لگے ہوئے وائز فور بلوچ مسنگ پرسنز کے اتجاجی کیمپ کو چار ہزار چار سو نوے دن مکمل ہو گئے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں اس کیمپ کو بارہ سال اور تین ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور بارہ سال سے روزانہ اس کیمپ میں اتجاجی بھوک ہٹتا لیں پریس کانفرنسیں اور مظاہرے کیے جاتے رہے ہیں بلوچستان یونیورسٹی کے طالب علموں نے گزشتہ روز یونیورسٹی گیٹ کو طالع لگا کر دھرنا دیا طالب علم اپنے دو ساتھیوں سہیل بلوچ اور فسی بلوچ کی گمشدگی کی ایف آئی آر بلوچستان یونیورسٹی کے خلاف کاٹنے کا مطالبہ کر رہی ہیں ہیومن رائٹس کانسل آف بلوچستان کے انفرمیشن سیکریٹری عبداللہ باس نے کہا ہے کہ کراچی میں مختلف علاقوں سے پاکستانی فورسز اور خوفیہ ایجنسیوں نے چند دنوں کے اندر اندر پندرہ بلوچ افراد کو اغوا کر کے لا پتا کر دیا ہے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے